نیری نیو دبائی کی طرف سے سب ناظرین کو اسلام علیکم ہم نے اوپن کال لینا ہے سب سے پہلے گوگر گوگر کو اوپن کلنے کے بعد یہاں بھی ہم لکھیں کہ رٹی اے سکوٹر پر ملکھیں گے یا صرف رٹی اے بھی لکھ سکتے ہیں تو ایسی سلچ کلنے کے بعد آپ کے سامنے رٹی اے کی ویف سیٹ تو ہے وہ ہو جائے گی اوپن صحیح میرے پیارے باسو یہ ہوتی ہے ایرابک میں آپ نے اس کو سب سے پہلے کنورٹ کال لینا ہے انگریج میں یہ تھا کہ میں نے اس کو انگریج میں کنورٹ کال لینا ہے اور کالنر میں تین یہ ڈارٹس آئیں کی لکیرس ہیں ان کو کال لینا ہے ہم نے کلک جیسے کلک کریں کہ ایک نیو ویڈو ہمارے سامنے اس طرح کی اوپن ہو جائے گی اس میں آپ نے کلک کرنا ہے اوور سروس اس کو اوور سروس کو کلک کریں کہ اس طرح کی ایک نیو ویڈو ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گی ایک نیو وینڈو میں آپ کو بتا رہے ہم اپن کرے گے ڈرائیونگسائنسک Suchin کا اپن اس کو ایک نیو ہے اس کی نیو ہماریس سامنے اپن ہو جائے ہم نے اپن ہوں کی اس کو ہم نیچے لے جائے سے دیکھیں جو آپ کو یہاں پہ ڈرائیونگسائنس Rosam گیا دیکھائیں یہاں پہ اپن دیکھایا اپن اس کو کر لیں تو اس کو کرلیں اس کو ہم اپن اور اس کو کللیں اور کرلیں کہ اپلائی جیسے ہمی میرے کے اب آرکک کے پتہ امین ایڈیمنے جالیں کہ اپنی ایمیریٹ آئی ڈی اس کے اندر اور اس کی ڈالیں کہ ایکسپیری ڈیٹ اس کو پھر کریں کہ ہم کنٹینیو لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے وہ سننے والی ہے ایزی وارک ہے پوری ویڈیو انٹر دیکھیں کہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی صحیح آپ ایمیریٹ آئی ڈی کا نمبر لگ لیں گے دیکھیں میں نے اپنا انٹر کیا ہے اس کے پاس نیکسٹ کیا ہے تو یہاں پہ یہ مانگتا ہے موبیل نمبر صحیح ہے موبیل نمبر اب یہاں پہ انٹر کل سکتے ہیں اپنا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اوپر موبیل نمبر آ رہا ہے یہ میرا اپنا نہیں ہے بتائیں کس کا شو ہے میں نے آل ایڈی اپ ڈیٹ کی ہے لیکن تو میرا تو فرسٹ ویزا تھا وہ دبائی کھا تھا میں بھی اس وجہ سے ابھی تک یہ دبائی کی سسٹم میں میرا نیو نمبر اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے تو اس لیے میں کیا کروں تو لیکن یہ لکھا ہے اپ ڈیٹ این یوز ایڈ ڈیفرنچ موبیل نمبر تو میں اس اپشن کو یوز کروں کا نیچے وارے کو صحیح ہے اگر آپ کے پر ریسٹر موبیل نمبر تو آپ پر والا یوز کل سکتے ہیں لیکن میں نیچے وارے پر کوئی یوز کلتا ہوں جیسے اس کو کلک کریں کہ تو کہ یہاں پہ آتا ہے میرے پاس یونیفائیڈ نمبر ایڈی نمبر آتا ہے اور نیو موبیل نمبر آتا ہے یونیفائیڈ نمبر کون سا ہوتا ہے صحیح ہے آپ کے ابھی ویزے کبر یہ نہیں آتا ہے میں بھی تو نئی ایڈیس ہیں میں بھی ان پر ہے یا نہیں آئی مجھے کنفرم نہیں ہے ابھی لیکن آپ آن لین یہ اپنا پاسپورٹ نمبر اور اپنا پاسپورٹ کی ایکسپیری ڈیٹ ڈال کے آپ یہ سٹیٹر میں چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے ویزا سٹیٹس کے ہے ویزا سٹیٹر آپ چیک کریں کہ اپنا کریکٹ ویزا سٹیٹس اس میں یہ شو ہو جاتا ہے بہت ایزی ہے آئی سی اے کی ویب سیٹ پہ جا کے بہت ایزی طریقے سے چیک کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ ہمیں اپنا یونیفائیڈ نمبر ہے وہ انٹرکل تھا یہ دیکھیں جی میں نے آرہی تھی اس کو اپڈیٹ کیا اپنا نیا نمبر نیا نمبر میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے اور یہ تھے کہ سکسیس فور لکھا ہوا آگیا ہے کہ آپ کا وہ تو نیو موبیل نمبر ہے وہ ریجسٹر ہو چکا ہے ابھی یہاں پہ جو آئے کا اوٹی بھی اس کو ہم کر لیں کہ یہاں پہ انٹر انٹر کرنے کے بعد ہم کریں کہ کنٹینیو اب آپ کے بعد اس طرح کے ایک پیج آئے جائے گا جس پہ آپ نے اپنا ای میرے ڈریسٹ جو ہے اس کو آپ نے فل کرنا ہے اور ایک کے نیچے آپ نے ایک ٹک کا نشان لگا کے اس کو کنٹینیو کرنا ہے اس کے بعد اس طرح کا آپ کے بعد ایک نیو ونڈو اپن ہو جائے گی تیر میں تھیوری لیکچر ہے تھیوری ٹیسٹ ہے ای سکوٹر پرمٹ ہے یہ تینوں چیزیں انہیں سب سے پہرے ون بائی ون کمیٹ کرنا ہے سب سے پہرے تھیوری لیکچر ہے اس کو سیکٹ کر کے آپ نکلنا ہے کنٹینیو اوکے اس کے بعد پر نیکسٹ آپ کھائے گا تھیوری ٹیسٹ کے بعد تھیوری لیکچر کو اس طرح کی آئیں کہ ایک کنٹینیو اب تیز دیر فارورٹ کال کے چیک کال لیں کنٹینیو کلتے جائیں ایک کو تیز دیر تاکہ آپ کا جلتی یہ کنٹینیو کلتے رہیں اور فارورٹ کلتے رہیں تیز دیر جب آپ کے لیکچر پورے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کا اقزام پاس کلنے کے بعد آپ کا اپلائی کل سکیں گے پرمٹ کے لیے اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا جیسے آپ کے تھیوری آپ کا لیکچر کمیٹ ہو جائیں گے پوچھے گا کہ آپ کا اقزام شروع کیا جا سکے تو آپ نکلنا ہے ییس جیسے ییس ٹک کریں گے تو یہ آپ کا اقزام بیس میٹ دے گا بیس سوار آپ کے بعد بیس میٹ ہوں کے بیس میٹ کے اندر آپ نے بیس سواروں کے جواب دینے ہیں جیسے جواب آپ کے اکی ہو جاتے ہیں بیس کے بیس تو آپ سمیٹ کریں گے سمیٹ کار کے اکر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو آپ پرمٹ کے لیے اپلائی کل سکتے ہیں یہ دیکھیں نہیں پاس ہونے کے ساتھ مانشاہ سے کنٹینیو کیا ہے یہ دیکھیں آپ نے اپنا تو پرمٹ ہے وہ مانشاہ سے لے لیا ہے مبارک ہو آپ کو اور یہ بہت easy طریقہ ہے کوئی ابھی آپ یہ فری اپلائی کر سکتے ہیں اس کے کوئی بھی سروس چارجز نہیں